بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے پہلے میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں اور شیئر کریں اور جب میں یہ ویڈیو بنا ہوں اور جب آپ خود یہ ویڈیو ویسے ہی بنائیں تو پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی یہ بہت ہی مزید آ رہے ہیں میں یقین ہے میرے بہر مہین کو بہت پسند آئے گی اسے بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہے سب سے پہلے یہ میں نے سب سے پہلے میں نے تین لیٹر دودھ لیا تھا اس کو میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا واہ یہ کافی دیر سے پک رہا ہے اس میں دو سے تین چھوٹی لائچی ڈالی تھی یہ پک رہا ہے جیسے ہی یہ کم ہوگا پھر میں بتاؤں گی کہ اس کا کیا کرنا ہے اس کے علاوہ یہ ڈیڑھ پیالی میں نے گاچل لی تھی اسے قدو کش کر لی تھی پونی پیالی چیلی ہے اور ایک چھوٹی پیالی پستے یہ اوپر گانش کروں گی اور یہ دو ادھر لیمون لیا تھا اس کا رس سے یہ میں دودھ کو پھارنے کے لیے استعمال کروں گی لیکن تب دودھ کو پھاروں گی جیسے اس کی مقدار کم رہ جائے گی کیونکہ اس کو اچھی طرح پکانا ہے جیسے ہی یہ ہوگا کم ہوگا پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پھر کیا کرنا ہے دودھ دیکھیں بہت حد تک کم ہو گیا ہے کافی ریوز ہو گیا ہے اب اس میں یہ دو ادھر لیمون کا رس تھا یہ میں شامل کروں گی اب اس کو آئیسہ آئیسہ صحیح لانا ہے یہ گاجر کا جو حلوہ ہے نا اس سے کہیں گناہ زیادہ یہ مزیدار بنتا ہے آپ بھی بنائیے گا آپ خود کو آپ کو پتہ چلے گا یہ گاجر کے حلوے سے بھی زیادہ مزیدار بنے گا یہ دیکھیں یہ آئیسہ آئیسہ سے پھٹنا شروع ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ اس میں گاجرے ساتھ شامل کر دوں گی یہ ڈیر پیالی کے قریب گاجرے تھی یہ شامل کروں گی اس کو تھوڑی دیر پکاؤں گی اور یہ پونا پیالی کے قریب چینی ہے یہ شامل کر دوں گی اس کو پکاؤں گی اس کا پانی اسی میں یہ میں ریڈیوز بلکل خوشک کروں گی جیسے جیسے یہ پکے گا پھر آپ کو دکھاؤں گی یہ پک رہا ہے اسی سٹیج میں یہ ایک چمچ دیسی گھی کا بھی ڈالنا ہے ویسے تو گھی اس کا جو ہم لوگ نے دودھ استعمال کیا ہے اس کا کافی آپ کو پتہ چکناہٹ ہوتی ہے وہ بھی نکلے گا اور یہ اس سے یہ اچھی طرح شائن آئے گی اور خوبصورت لگے گا اور فلیور بھی مزیدار آئے گا اس لئے یہ میں نے ایک چمچ گھی ڈال دیا اب اس کا پانی آہستہ آہستہ ریڈیوز ہو رہا ہے جیسے ہی بلکل خوشک ہونے لگے گا پھر میں آپ کو اس کو دکھاؤں گی یہ پھر کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ برفی تیار ہو گئی ہے پانی بلکل خوشک دودھ خوشک ہو گیا ہے یہ دیکھ رہے بلکل بھی اب گھی نکل آیا ہے اب اس لئے تھوڑی دیر اسے بھون کے یہ سانچہ میں نے گریس کیا ہوا ہے یہ اس کے اوپر میں ڈالوں گی تھنڈا کرنے کے لئے کمز کم ایک ڈیر سے گھنٹائی سے تھنڈا کروں گی اور اوپر یہ پستر ڈالوں گی اس کے بعد اس کو پیسلز میں میں کر لوں گی ابھی تو آپ کو یہ فیل ہو رہا نا کہ جیسے یہ الیدہ الیدہ بکھرا ہوا ہے لیکن جیسے ہی یہ سانچے میں تھنڈا ہوگا یہ جھوڑ جائے گا آپس میں اور یہ بلکل برپی کی شیو میں آ جائے گا یہ آپ کو پھر میں دکھاؤں گی جیسے ٹھنڈا ہوگا کٹ کر کے دکھاؤں گی لیکن یہ ابھی تیار ہو گیا ہے اس کو یہ میں سانچے یہ چولا میں بند کر رہی ہوں اور سانچے میں اس کو میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں اسے میں نے سانچے میں ڈال دیا اسپیشرا کی مدد سے اس کو اوپر سے ایک جیسا کر دوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی شکل بڑی زبردست یہ تیار ہوا ہے یہ برپی بہت زبردست تیار ہوگی بہت پیاری اس کی خوشبو آ رہی ہے اب یہ آپ کے سامنے یہ پسٹری جتنے بھی اوپر اچھی طرح سپرنکل کر دوں گی اس کی مدد سے نا اندر اس کو کر دوں گی تھوڑا سا ٹھنڈا ہوگا پھر اس کو پیسز میں وہ نشان لگا دوں گی اور جیسے ٹھنڈا بلکل ٹھنڈا ہو جائے گا پھر پلیٹ میں نکال کے آپ کو اس کے پیسز دکھاؤں گی یہ بیٹھائی تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں میٹھائی میں نے تیار کر دیئے برفی تیار ہو گئی ہے آپ اس کا لگ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست بنی ہے یہ ذائقے میں بھی یہ بہت ہی مزے داری ہے اس کی شکل دیکھ سکتے ہیں یہ کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار ہے آپ بھی بنائیے گا جیسے ہی میں نے شروع سے لے کے اند تک ریسپی بتائی ہے میں امید کرتی میرے بہن بھائیوں کو یہ ریسپی بہت ہی پسند آئے گی تو انشاءاللہ آپ بنا کے اسے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں جتنی دیر چاہے مرضی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اگلی انشاءاللہ اگلی ریسپی لے کے میں کل دوبارہ حاضر ہوں گے کل تک کے لیے اللہ حافظ اپنی بہن کو دعا میں یاد رکھئے گا موسیقی